موسیقی ساتھ یسو کے چلتے ہوئے زندگی کا بنے کاروان ہم جوان ہم جوان ہم جوان فریزی لورٹ مسیح یسو کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے وال جانوں کی سلامتی ہو عزیزوں میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ساجد مسیح آج ورز ایک نئے پروگرام ہم جوان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام ہم جوان میں مختلف گیسٹ آتے ہیں مہمان آتے ہیں اور یہاں پر آکے وہ اپنی ٹیسٹمانیز کو آپ کے اور میرے ہم سبوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یقینا ہم ان کی باتوں سے برکت کو بھی حاصل کرتے ہیں سواج بڑی زبردست خداوند کی خادمہ ورشیپر رہیلہ انور صاحبہ ہمارے در میں موجود ہے سواج ان سے بات چیت کرتے ہیں جی آپ کیسے ہیں شکریہ خداوند کا میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی فیملی کیسے ہیں سب بلکل ٹھیک ہیں خداوند کا بڑا فضل ہے کرم ہے سب ٹھیک تھاک ہے اور تھانکیو سو مچ فسٹ و فال کہ آپ نے ہاں پہ انوائٹ کیا ایٹس اگریٹ اونر فور می دیکھ ام ہیر ہم جوان شو میں اور یہ بہت ایک زبردست شو ہے کہ مطلب جہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آتے ہیں اپنے انٹیلیکچول تھوٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اپنے لائف کے جو ان کی گواہیاں ہوتی ہیں مطلب وہ کن حالات سے گزر کے ایک سپیچول لائف میں آتے ہیں یا خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں وہ سب شیئر کرتے ہیں اور یقیناً ان سب سے ہمارا جو ایمان ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور ہمیں ایک راستہ ملتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کی جو راستے پہ وہ چل سکتے ہیں یا خدا کو فالو کر سکتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں پاسٹر جون ایڈی اور سیسٹر ریچل کا کہ انہوں نے یہ پلاتفورم جو ہے وہ دیا ہے ہماری ینگ جنریشن کو کہ ان کا ایک کانفیڈنس لیول انکریز ہو سکے وہ اپنے جو خیالات ہیں تھوٹس ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکے سب دست اچھا بتائیہ آپ ورشیپ آ رہا ہے کتنی دیر سے آپ کتمت میں ہیں میں کہہ لیں کہ آلماس فائیڈ تو سکس کلاس میں تھی میں جب میں نے سٹارٹ اپنے سکول سے لیا تھا اور وہ ہمارے ادربستی میں ہی ہے تو وہاں پہ میں نے ہمارا ریزرٹ تھا تو ایک علم کے لحاظ سے ایک قوالی تھی جو کہ مجھے پتا نہیں تھا میں نے سنگ کرنی ہے لیکن کچھ فرینڈز نے پرنسیپل کو بولا اور ان کے کہنے پہ پھر جو مجھے مطلب ہو گانا پڑا تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں مطلب گا سکتی ہو یا میرے اندر بھی ایک والیٹی ہو سکتا ہے لیکن تب پریشر سے ان کے پریشر سے مجھے وہاں پہ گانا پڑا لیکن وہ چیز بہت اچھی ثابت ہوئی میرے لیے وہاں سے پھر مطلب ایک کانفیڈنس ڈویلپ ہوتا گیا پھر میٹرک تک جو بھی میرے چار پانچ سال تھے سکول میں وہ میں خود لکھتی تھی قوالی تعلیم کے موضوع پہ پھر اس کو خود سے ٹیون دینا اور اس کو گانا اور کافی زیادہ لوگ آتے تھے ہماری بستی سے بھی سپیشلی لیڈیز ایون یہاں مطلب لوہور کے ایریا سے بھی کچھ لوگ تھے جو سنے سلانہ ریزرٹ میں جاتے ہوتے تھے اچھا آپ نے دو بار شیئر کیا ہے بستی اور آپ کون سے ایریا سے تعلق رہتے ہیں میں یہاں پھولنگر ہے اس سے تھوڑی سے آگے بستی ہے گلشن بستی جی فادر ہے پریش پریسٹ پھولنگر کے فادر لیوپولڈ بیلجیم سے تھے تو وہ انہوں نے جو بستی تھی ہم کرسٹین لوگ ہیں ان کے لیے بنائی تھی ہاں فادر لیو ساب کا میں نے ذکر کیا سنا تھا پہلے بھی کچھ کچھ دوستوں سے کہ انہوں نے بڑی ماں پر خدمات کی ہیں کافی کالونیز بنائی ہیں سکول بھی سنا ہے ماں پر ہوسٹل بھی چال رہے ہیں لوگوں کافی ہیلپ بھی وہ کرتے تھے سنا میں نے وہ تقریباً پچاس سال سے زیادہ وہاں پر انہوں نے خدمت کی ہے ینگ تھے جب وہ پاکستان آئے ہیں اور تقریباً ان کی دیتھ جو ہوئی ہے علاج کے لیے وہ بیلجیم گئے ہیں دیتھ بھی آئی تنگ کدھر پاکستان میں ان کی ہوئی تھی دو سال آلماسٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے آلماسٹ کوئی تھرٹی پلس سکولز بنوائے تھے واؤ زبادہ اور جو اپنے سکول میں جو بچے جو پیرنٹس اپنے بچوں کی فی پے نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی فید بھی دیا کرتے تھے اور جب وہ بیلجیم جاتے تھے وہاں سے وہ فنڈنگ لاتے تھے پاکستان کے بچوں کے لیے اور پھر ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے تھے اور ساتھ ان بچوں کی انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا اچھا آپ ورشپ ہا رہے ہیں تو بتایا آپ کتنی دیر سے ورشپ میں ہیں پانچویں کلاس صاحب نے ذکر کیا تھا اور آج تک آپ نے کتنے گیت خود لکھے ہیں ریسنٹلی میں نے تین چار گیت لکھے ہیں لیکن ابھی وہ ریلیز یا ریکارڈنگ میں نہیں ہے کہلیں کہ کچھ اسی سال سٹارٹ کیا ہے جیسے مجھے میں سنگنگ کر سکتی ہوں یا نہیں یہ چیز مجھے کوئی سکس کلاس کے بعد پتا چلنا شروع ہوئی اور پبلکلی میں نے میٹرک میں ہوں گی جب میں نے ایک زیارت میں گایا تھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ سامنے لوگ تھے اتنی گیترنگ بھی نہیں تھی لیکن جب میں نے مائک پکڑا نا تو میرے ہاتھ کام پرے تھے اور میں نے بہت مشکل سے وہ گیت کمپلیٹ کیا تھا لیکن پھر اگلے سال گایا اس سے اگلے سالیں کانفیڈنس بن گیا میرا اور آہستہ آہستہ مطلب یہ چیز ریلائز ہونا شروع ہوگی کہ نیچرلی خدا نہیں یہ گیفٹ رکھ ہے میرے اندر اور پھر اس چیز کو ابھی تک کنٹینیو اچھا بہت لوگ ہیں جن کو گھر کی طرح ستگیا آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ کو بھی اسی طرح گھر کی طرح سے دعا ہوتا کہ جی اپنے ورشی میں نے خداون کی طرح سے آپ کو کال تھی میں فیملی کو جو بچپن سے دیکھتی ہوں جب سے میں نے خوش سنبھالا ہے میرے والد ہیں یا میرے دادا جی جو تھے جب انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے میں ان کو پوری پوری رات عبادت کرتے دیکھتی رہی میرے والد ہے اب آلموسٹ سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ یارز ان کی ایج ہے اب بھی انہوں نے ڈھائی وجہ اٹھنا ہوتا ہے اور ساڑھے تین بجے تک تین بجے تک وہ عبادت کرتے ہیں میرے دونوں بھائی ہیں دو بھائی ہیں میرے بھڑے ہیں ان کی بھی یہی روٹین ہے تو کہہ لیں کہ ایک جو سپیچول لائف ہے یا ایک مذہبی روٹین میں شروع سے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں اور جب یہ عبادت میں میں نے گانا شروع کیا تھا تو میری خود کی بہت ویش ہے یہ اور ایک چیز یہ ہے کہ میرے جو بابیں کہ میں جو ہے وہ اگر گاتی ہوں تو وہ خدا عمل کیلئے گا ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کو دنیا میں تو عزت ملتی ہے لیکن جو آپ کو عجر خدا دیتے ہیں اپنے برکات کی صورت میں وہ بھی بڑی چیز ہے زبدہ سپیترین یہ بڑی چیز آپ نے بات کیجی میرے پیرنٹس کے ان کے بابا چاہتے ہیں کہ آپ ورشپ کریں تو شکر ہے ناظری میں بتانا جاتا ہمارے جتنے بھی آج دیکھتے ہیں جو نوجوان ورشپ جو کرتے ہیں ہمیں بھی لوگ اپنے گیت پر سینڈ کرتے ہیں لنکس پیٹ ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیں شکر ہے کہ ہماری جو جنوان بڑے ہو رہے ہیں شکر ہے وہ خداون کی طرح رکونوں نے کر لیا ہے اب کافی بیداری ہماری اپنا قوم میں آ چکی ہے اس بات کے لئے تو آپ مجھے کوئی گیت سنائے ہیں مجھے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جتنے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم سب کوئی ایسا گیت سنائے جو آپ کے بڑے دلپسند گیت ہیں آپ کہتے ہیں جب میں گیت یہ گاتی ہوں تو مجھے بڑے سکون ملتا ہے کون سا آپ کا فیوریٹ گیت ہے بہت سے گیت ہیں گیت تو ہوتے ہی اچھے ہیں سب سے پہلے کیونکہ اس میں تریف ہم نے خداون کی کرنی ہوتی ہے لیکن کچھ جو ہیں جب مجھے بہت پسند ہیں وہ ایک دو بھی نہیں ہیں بہت سے گیت ہیں اور زیادہ تر پنجابی گیت گاتی ہوں میں جو ہے وہ سناتی ہو جے شو پہلہ وہ زبور آٹ ہے جس کی مطلب شاعری بہت سٹرونگ ہے شاعری بھی کیم تو وہ کلام کی ورسی سے جن کو دھون دی گئی ہے جلال تیرا خداون ہمیشہ قائم ہے جلال تیرا خداون ہمیشہ قائم ہے یہ ساری دھرتی تری ہے یہ آسمان تیرا یہ ہو با میرے خداون بزرگ نام تیرا زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا بڑا زبدس کیت گایا شکر ہے خداون کہ بڑی زبدس خداون نے آپ کو آواز دیا ہماری دعائیں ہماری نشیز آپ کے ساتھ ہے کہ خداون اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کریں اور کون سا آپ کو ورشی پر سون دیں ورشی پر بہت سے ہمارے ورشی پر ہیں فراز بھائی ہیں پھر شہریار صادق ہیں ان میں محمد علی آتے ہیں غلام آباس ہیں اور اسی طرح ہماری فیمیل سنگرز بھی ہیں لیکن اگر میں بات کروں تو مجھے محمد علی اور غلام آباس ان کے جو گیت ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں ان کے جو گیت ہیں وہ جیسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کے دل کو چھونا ایک ہوتا ہے آپ کی روح کو چھو جانا تو میں جب بھی وہ سنتی ہوں تو مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے ان کی شاعری بہت سٹرونگ ہوتی ہے آپ کو ایک کہہ لے کہ کہ ان میں روحانیت نظر آتی ہے سو مجھے ویسے سب بھی بہت اچھا گاتے ہیں لیکن ان کے جو ان کے گیتوں میں سے کوئی ہمیں گیت سنا ہے محمد علی کا گیت ہے سب ہاتھ اٹھیں اس کا ایک انترہ مجھے بہت زبردست لگتا ہے گر خداوند میں مسرور ہوں ہم سبھی پورے دل کی مرادیں کرے گا سبھی گر خداوند میں مسرور ہوں ہم سبھی پورے دل کی مرادیں کرے گا سبھی مانگ لو جو بھی کچھ مانگنا ہے تمہیں مانگ لو جو بھی کچھ مانگنا ہے تمہیں رہنا جائے کوئی دل میں خواہش تبی رہنا جائے کوئی دل میں خواہش تبی دل میں خواہش تبی زبردست ناظرین بڑی زبردست ورشیب یہاں پہ کی گئی شکر ہے خداوند کا کہ یقیناً میرا بھی ایمان ہے کہ خداوند کا ابھر یہاں پر چھا چکا ہے بائیبل مقدس فرماتے ہیں خداوند اپنے لئے ایسے پرستار ایسے ورشیب پر ڈونڈتا ہے جو روح اور سچائے اس کی ورشیب کرے یقیناً ہمارا ایمان ایسے ورشیب کرتے ہیں خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال اپنے عرفان کے لئے باکسرت اور قدرت پوری دنیا میں استعمال کریں جی میں اس میں مطلب یہ اضافہ کرتے ہوئے بولوں گی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے ینگ جنریشن ہے بے شک میں بھی انی میں ہوں اور جو کہہ لیں کہ ایک اپنے تجربے یا اپنے ایک سوچ کے مطابق جو میں چیز نوٹ کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے آپ سوشل میڈیا پہ اس لیے نہ آئیں کہ آپ کی پپولیریٹی ہوگی لوگ آپ کو پسند کریں گے لوگ کومنٹ کریں گے آپ کی تعریف کریں گے آپ اگر ورشپ میں آتے ہو تو پرستش کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے خدا کو جانو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہئے کہ کون سی ایسی پرستش ہے جو خدا کو پسند آئے گی کیونکہ ہم جب گاتے ہیں تو ہم خدا سے برکت لینے کیلئے گاتے ہیں اور اسی طرح اگر ہمارے پاس برکت ہے ہی تو ہم کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں نے کومنٹ سا ایک سنٹینس سنے اگر مطلب کسی کی دلازاری ہوتی ہے تو ماذرت کے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی کہہ لیں کہ جو ڈیلی لائف ان کا نہیں پتا وہ کس طرح گزارتے لیکن میں نے ہر ایک کی موز سے سنے گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو ٹھیک ہے میں نے مطلب ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو تو میں جو کسی دوسرے کے لئے برکت طلب کر رہی ہوں مجھے اس چیز پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے پاس پہلے برکت مجود ہے اپنے لئے اور برکت کیسے آتی ہے ہمارے پاس جب ہماری زندگی میں یسو ہوگا اور یسو تب ہماری زندگی میں ہوگا جب ہم جھوٹ گالی مکاری یا زنا ان سب چیزوں سے دور ہوتے ہیں حسد نفرت پہلے ان چیزوں کو خود سے دور کریں یہ نہیں کہ آپ دن میں خود کو بدل لیں لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو ان کی پوزیٹیو چیزیں بتائیں کوشش کریں کہ ہم جو حسد ہے یا گالیاں ہیں یا جب ہم بولتے ہیں تو اپنے الفاظوں کا دھیان کریں کیونکہ ہم لفظوں لفظوں میں خطا کرتے ہیں تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے دور ہوں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا اور تب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ برکت بانٹ سکے تب ہم بول سکتے ہیں فخر سے کہ میں خود بکلم خود یہ سنٹین سے بہت کم یوز کرتی ہوں کیونکہ جیسے یہ سال کا سٹارٹ ہو ہے خدا سے بھی چیز مانگتی ہوں کہ اگر میں ورشپ میں آتی ہوں تو جب میں تریف کرے یا ہماری بڑی وا وا ہو نہیں خدا وند کے لئے گاؤں دل سے گاؤں تا کہ جب خدا کے ساتھ کانٹکٹ گیت کیا ہوتا ہے بیسیکلی ایک کلام کی ورشیز ہوتی ہیں جن کو تھڑا ایک طرز زتال کا روپ دیا ہوتا ہے اور جب آپ دھن کے کلام دوسر تک پہنچ آتے ہیں تو پھر کلام تصیح رکھتا ہے تو بیماروں کو شفاہ ہونی چاہیے زبدست بڑی بہترین بات چیت یہاں پہ چاہیے دل نہیں کہ رہا ہے لیکن یہاں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد دیکھتے ہوئے زندگی کا بنے کاروان ہم جوان ہم جوان ہم ہم جوان ناظرین جیسے دیکھ رہے ہیں پروگرم ہم جوان اور آج ہمارے بڑی زبدست خدا ان کی ورشیپر موجود ہے اور بڑے اچھے انہوں نے بات شیئر کی کلام کے بارے میں اور آج میں نے یہ فرس ہمارے پاس جو کلام کی باتیں کر رہے ہیں بڑا اچھا پرسنل مجھے بڑا اچھا لگ رہا کہ آپ نے کلام بات بھی شیئر کی اب امن ہمارے برکت 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 اس سے بات شیئر کریں کلام کی جو بیسیکل کیا ہے خدا یسو مسی کے موں کی باتیں ہیں اور اگر اس کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش ہی کرتے ہیں تو خدا ہمارے لئے راستے بنانا شروع کر دیتا اور جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہمارے دل میں ہوتا ہے یا ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ یسو کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک بچہ سیکھتا ہے اپنے گھر کے جو ہیں وہ ماحول دیکھ کے ان کے بھڑے کیا کر رہے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا میں بے شک اپنے والد صاحب یا دادا جی ان کے جتنی عبادت نہیں بھی کر باتی لیکن میری کوشش ہے کہ میں آہستہ آہستہ ان کی طرح بنو کیونکہ ہمیں ایمان کی مضبوطی ملی ہے یا ہمیں ہمارا مذہب کیا ہے یسو مسی کیا ہیں یہ سب ہم نے ان سے سیکھ ہے اپنے پیرنٹس سے تو یہاں پر پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے خداون کلام میں فرماتے ہیں کہ تو اپنے بچے کی تربیت کر اگر تجھے چھڑی کا بھی استعمال کرنا پڑ آپ ان کے سامنے ویٹ کے دعا کریں بچوں کو ساتھ لے کے جو ہے وہ ویٹ کے دعا کریں اس سے یہ ہے کہ ایک روٹین بن جائے گی اور مجھے خود بیچینی ہونے لگ جاتی ہے جب میری دعا چھوٹتی ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی کمی رہ رہی ہے حالان کہ جس قدر خدا کے ساتھ چل چاہیے ابھی میرا مطلب سٹارٹ ہے اور اس شاید اتنا نہیں لیکن میں خدا سے یہ قوت ضرور مانگتی ہوں کہ خدا ان مجھے اس قابل بنائیں کہ جب میرے گیت یا اس کا کلام میں دوسروں تک سنگ گیتوں کے پہنچ تو تو واقعہ ہی اسے زندگیاں بدلیں لیکن پہلے میری زندگی خود کی بدلی ہوگی تو میں اس قابل ہوں گیتوں سے دوسروں کی زندگیاں جو ہیں بہترین ہوگی اچھا بتا ہے آپ worship کرتے خدمت میں تو اس رڈی بتا ہے آپ کس رڈی کتنی ہے میں بی ایس کر رہی میں نے پنجاب کو علیش پتوکی سے بی سی کی ہے ریسنٹ لی اگزام دی ہے میں نے اس کے ساتھ بات جو ہے وہ ایمی سی زولوجی کا مائنڈ ہے اور میں نے میٹرک جو تھی گلشن بستی سے کی ہے فادر لیو پول کے سکول سے کی ہے سین پول سے اور اس کے آگے میرا مائنڈ ہے سی ایس اس کا لیکن یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان سے یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں اپنی ہے پیرنٹس جو ہیں وہ اکثر بیٹیوں کو پڑھا نہیں پاتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب کہلیں کہ بجزن کر دیتے ہیں بیٹیاں گھر سے باہر نکلیں گی تو ان کا کریکٹر خراب ہو جائے گا ان کی ضد کا خطر ہے بلکل ریالیٹی ہے ایسا ہے لیکن سب ایسے نہیں ہوتے کچھ گولز ہوتے جنہوں نے مشکل حالات سے گزر جو آئے ہوتے ہیں اپنی تلیم مکمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا حساس ہوتا ہے ہم نے اپنے والدین کے لیے کیا کرنا ہے اپنے مذہب کے لیے اپنی قوم کے بچوں کے لیے جو ہم نے مشکلات فیز کی ان کو نہ کرنا پڑے ہم اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو جو ہمارے پڑے لکھے نوجوان ہیں اگر کسی کی دل اداری ہو تو معذرت بلنٹ بات کر رہی ہوں کہ بجائے کہ ہم اپنی تین ایج میں ادھر ادھر کے ریلیشن شپس میں جو پڑے لکھے ان سے میری ہی التماس ہے کہ بجائے کہ اپنی محبتوں کے پیچھے بھاگو جو کہ ٹیمپریری ہوتی ہیں جب تک آپ خدا کو نہیں جان سکتے آپ دنیا کی محبت کو بھی نہیں سمجھ سکتے تو بجائے کہ آپ ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگو اب کوئی سی ایس ایس پی ایم ایس ہے یا کوئی کمپیٹیشنل جو اگزام ہیں ان کی تیاری کرو ان پر محنت کرو اپنا ایک پوزیٹیو سٹیٹس بناو اپنا ایک خاندان کی عزت بناو پہلے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی تو آپ خود دیکھئے گ بے شمار آپ خود ریجیکٹ کریں گے ایک عزت آپ کو ملے گی کیونکہ میں پاسٹر صاحب دیکھا کہ اکثر میں روڈ پہ آ رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھا جو بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں تو لیڈیز خواتین جو بہت خوبصورت ہوتی لیکن ان کے جو ساتھ ہوتے کسی کے بال نہیں ہے کہنے ان کا ایک سٹینڈر ہوتا ہے تو کہنے سے مرادی بجائے کہ خود ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگی آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں والدین کی محنت کو دیکھیں اپنے اوریجن کو پہچانے اور دیکھیں کہ آپ کی ورث کیا ہے آپ کو خداون نے کس لیے بنائے اپنا ایک کی تو یہاں تک آنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کلیم حاصل کرنا آش کے دور میں کافی زیادہ پیسے لگتے اور آپ نے پنجاب کولیج کا ذکر کیا تو کیسے حالات تھے کین حالات میں آپ نے چیز اپنے حالات کہ لیں کہ فخر کے ساتھ میں چیز کہ بے شک میں ایک میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتی ہوں لیکن جو مجھے میری فیملی سے محول ملے دیکھنے کو یا میرے پیرنٹس ہیں یا میرے جو بھائی ہیں بہت کوپریٹ کیا انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے ایون میرے جو والد تھے انہوں نے ہماری تلیم کے لیے ہمارا جو ابائی گاؤں تھا وہ تب چھوڑ دیا اور تاکہ تب میرے جو ہم چار بہن اور دو بھائی ہیں سب سے بھڑی باجی ہیں اور دو بھائی تھے تو ان کی ایڈوکیشن کے لیے ہم لوگ پھول نگر آئے اور تب جو تھا حالات مطلب شروع سے کہہ لیں کہ تھوڑے اپ این ڈاؤن آتی ہی رہتے ہیں یہی لائف ہے تو بابا نے بھٹے پہ کام سٹارٹ کیا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی میں لیے بہت فخر کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے محنت سے کام کر کے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ واقعی ملی فخر کی بات ہے اور لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک شاہی لائف سٹائل ملا ہے ہمارے موہ سے بات نکلتی ہی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جاتی ہے اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں شکر خدا ہمیں کوئی جج نہیں کر باتا کہ ان کا بیگ گرونڈ کی ہے کہ لیں کہ سب کے بھائی ان کے لئے ایک ہیرو ہوتے ہیں تو مجھے کہتے ہوئے بڑا یہ فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے جب فیملیز دیکھی ہیں میں نے ان میں میمبرز دیکھے لیکن ان میں اتنا اتفاق نہیں پایا جاتا سپیشلی جب ان کے شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے اپنی فیملیز ہوتی ہیں نہیں ان کو اتنا فرق پڑتا لیکن اب تک جو ہے انہوں نے جیسے کہتے ہیں پرنسس کی طرح شہزادیوں کی طرح ہمیں رکھا ہوئے اور وہ بات جو اپنے ابو سے یا میرے سے نہیں شیئر کر سکتے ہم ہم نے ان کو کہنا ہوتا ہمارے مجھ سے بات چاہتا ہم سارے شاہی ہیں ہم اگر یسو مسیح کے ماننے والے تو یسو مسیح کون تھا وہ بات شاہ تھا ہم یسو مسیح کے کون ہیں ہم بیٹے بیٹی ہیں خدا ونی یسو کے اور بات شاہ ہے تو پرنس سے کم نہیں ہے شہزادے اور شہزادی سے کم نہیں وہ ہمیں ملے گا اگر زمین پر رہتے نہیں لیکن آگے جا کے ہمارے لئے بڑی زبدس چیزیں بچ بلکل آپ نے ٹھیک ایک چھوٹی سی ہے وہاں پہ جا کے خدا ونی اسے پوچھتا ہے کہ تم جب بتا کہ تجھے سب سے خوبصورت چیز کیا لگ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خدا ونی پہاڑ ہیں یہ سورج کی کرنے ہیں تھنڈی سی فضاء ہیں میرے خیال میں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز یہ خدا من پھر اسے بولتا ہے کہ تو پھر دیکھ خدا من وہ پھر جواب دیتا ہے خدا من میرے خیال میں یہ پرندوں کی آوازی اور پانی کا شعور ہے یہ سب سے آپ نے ایک عالی شاہکار بنا دیا اس طرح دو چار اور کوششنز ہوتے ہیں تو پھر خدا من اس سے کہتا ہے یہ پہاڑ یہ سورت یہ ندیا چھرند پرند یہ آب و ہوا فضاء میں سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے پر تو وہ میرا شاہکار ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا اور میری جو سب سے خوبصورت پینٹنگ ہے یا مسوری ہے شاہکار ہے وہ تو ہے یہ ساری چیزیں تو میں نے تیرے لیے بنا دی ہے لیکن تو میرے لیے ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں والا رشتہ ہے کیونکہ یسو مسیح ہماری دعا ہمیں سکھائے جاتی ہے اے ہمارے باپ اس نے یہ نہیں کہا یسو کے باپ یا صرف میرے باپ ہمارے جو چیز ایک پاسٹر یا فادر یا بیشپ کر سکتے ہیں آپ بھی اسی خدا نے بنایا ہے ہم کوئی حادثاتی طور پر نہیں دنیا میں خدا محبت اتنے پیار سے ہماری بھی ویلیو ہے تو جب ہم خدا من کی طرف مڑتے ہیں اس کے احکام کو دل میں رکھتے ہیں تو نہ رہے ہیں آپ ان کو کیا یور تھا آپ کو ینگ سٹر نوجوان دیکھ رہے ہیں سٹر آپ ان کے لئے کیا پیغام لے کر آجائے آپ ان کو دیکھ کے تو بتائیں آپ سب کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ خدا من کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو خدا کو دیں یہ ایک ڈائیلوگ سا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو خدا کو دے دیں لیکن جب آپ یہ چیز کر کے دیکھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ برکت ہو اور جب آپ اپنے حصے کی خدا من سے برکت لیتے ہیں تو پھر ہم اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو برکت شیئر کر سکیں پہلے اپنی زندگی کو خدا من کی محسوس کریں پھر ایک روحانی ایک سپیرچولی طور پہ آپ خدا من کی خدمت میں آئیں پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بولیں جو بھی آپ کہیں یا جو بھی آپ کا کام ہوں وہ خدا من کے لیے ہو اس سے خدا من کے نام کو جلال ملے کیونکہ جب آپ پیوریٹی سے خدا من کے فالور ہوتے ہیں تو خدا من وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو خدا من کے کلام میں لکھ ہے کہ پہلے تو راستبازی کی اور بادشاہی کی تلاش کر اور دنیا کی باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر میں تمہیں انام میں دے دوں گا تو آپ خدا من کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن بنائیں اور اپنے خاندان کے لیے اپنی قوم کے لیے قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک انسپیریشن بنیں کہ وہ کس طرح سے خدا من کی طرف آ سکتے ہیں اپنا ایک پوزیٹیو سٹیٹس بنائیں تاکہ لوگ آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں لیکن وہ اس چیز پر فخر کریں ایک پوزیٹیو رش کریں کہ یہ مسیحی ہے اور اس کا معاشرے میں کردار ہے میں ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا من نے ان کو ایک ذمہ داری سونپ رکھی ہے وہ خدا بخوبی اور طریقے سے ان سے نبھا رہے ہیں خدا من کے ساتھ وفادار ہیں اور ان کے وسیلے سب بہت سی روحیں خدا من کی طرف آئی بھی ہیں بہت سی روحوں نے نجات پائی ہے تو خدا من ان کو اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کرے اور دنیا کے کونے کونے تک کرے بے شامل ہونے کے لائک ٹھئر سکے ناظرین بڑا اچھا لگا ان سے بات چیت کر کہ یقینا آج کے دور میں دور حاضرہ کو مطالعہ کیا جی تو ہمارے لوگ بہت ایسے کم ہیں جو اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں دیکھیں مجھے سب سے بڑی ان کی جو اچھی بات لگی یہ پھول نگر سے آپ میں سے کافی جانتے ہوں گے پھول نگر بھائی پھر کو کہا جاتا ہے تو ایک گاؤں سے یہ ہیں اور گلشن بستی کا نام انہوں نے بتایا کہ وہاں سے بلانگ کرتے ایک خالص گاؤں سے جس کو پنڈ کہتے ہیں یہ وہاں سے نکل کر آج کینگ ٹیلی ون کے زبادر پلیٹ فارم پہ آئی اپنی تیسٹ ونیز اپنی گوہ اپنے تھوڑ صاحب صاحب شیئر کی ہے تو آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی بات شیئر کہ جو پاسٹر بیشف یا فادر صاحب بان کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کی اچھ زیادہ ہو چکی ہے تو آپ پڑھائی کی طرف دھیان کریں اگر آپ پاسٹر پڑھ نہیں سکتے لیکن آج بھی کوشش کر سکتے اگر پڑھے پڑھائی کیونکہ عمر نہیں ہوتی پڑھیں لکھیں گے آپ کی فیملیس ترقی کریں گی مسیح قوم ترقی کرے گی اور ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا سو آج ہم اپنے پروگرم کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں سو ناظرین پھر ملے گے ایک نئے پروگرم نئے گیس نئے مہمان ساتھ دیکھتے رہے پروگرم ہم جوان پاکستان زندہ بات ساتھ یسو کے چل کے ہوئے زندگی کا بنے کار وان ہم جوان ہم جوان ہم جوان زندگی